مرد و خواتین تعداد نے شرکت کی ونہ پنجاب کے کوارڈینیٹر بریسٹر میاں زفراللہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا اور عملے سے کیمپ کے بارے میں معاملات میں گہرے دلچسپی لے کر ضروری حکمات بھی جاری کیے عملہ کی کمی کی شکایت پر بریسٹر میاں زفراللہ نے یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد عملہ کی تعداد برہائی جائے گی تاکہ اسبتال کی حدود میں تمام تر معاملات کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے کی اور ان کے مسائل سنے اور ان کے فوراں حل کے لیے متعلقہ افسر سے بات کی ڈاکٹر نوی سے بھی بریسٹر میاں زفراللہ نے ملاقات کی اور اہم معاملات پر گفتگو کے بعد ان کی خدمات کو سراحا اس موقع پر ہمارے نمائندے میاں کلیم جہانگی نے ان سے اس فری کم کے حوالے سے مقصر انٹریو بھی کیا آئیے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا جی ہم اس وقت موجود ہیں مرل چیک نمبر بیتالیس میں جہاں پر آئی کیمپ لگا ہوا ہے گوارنر سرور فرانڈیشن کی طرف سے یہ کیمپ لگایا گیا ہے تو ان کے جو کواڈنیٹر ہیں میاں زفراللہ صاحب گوارنر کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کیمپ لگانے کا مقصد کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آئی کیمپ لگا ہے یہ سرور فانڈیشن کے تحت فری آئی کیمپ اس کو بولتے ہیں اور اس میں آئی کا چیک اپ ہوتا ہے جس میں سفید موتیا اور دوسرے جتنے آئیز کے ریلیٹڈ جتنی ڈیزیزز ہیں ان کو ان پر ذرا ان کے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور اگر ضرورت ہو تو ان کو پھر لینز ڈالے جاتے ہیں اپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ڈراپس دیے جاتے ہیں گلاسز دیے جاتے ہیں اور یہ سارا کام فری ہوتا ہے اس میں بڑے اچھے ڈاکٹرز جو ماہر ڈاکٹرز جو سپیشلسٹ ہیں وہ ڈاکٹر آتے ہیں اور مشینری بھی اپنی ساتھ لاتے ہیں میڈیسن اپنی ساتھ لاتے ہیں وہ لا کے وہ فری علاج کرتے ہیں لوگوں کا اور یہ ایک ویئن ہے سرور فانڈیشن کا چوزی گورنر صاحب جو چوزی سرور صاحب ہیں یہ ان کا ایک ویئن ہے کہ پورے پنجاب میں ہم یہ ہیپی ٹائٹس کا خاتمہ کر دیں اے بی سی ڈی کا اور جتنی بھی وہ کوشش کریں کہ آنکھوں کے جتنے بھی بیماریاں ہیں ان پہ بھی قابو پایا جا سکے اور تیسرا ان کا ہوتا ہے کہ صاف پانی میں یک کیا جائے پورے پنجاب میں ہیپی ٹائٹس کا ختم تقریباً آج دیکھ لیں بہت حد تک اس پہ کنٹرول پا لیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ گرگر جا کے یہ فسیلیٹیز دی جا رہی ہے اس میں ماہر ڈاکٹرول ہور سے آتے ہیں اور وہ سرور فانڈیشنز کے تاعت اس کا اپریٹ کرتے ہیں میسیز پروین سرور جو ہے اس کی چیر پرسن ہے اس فانڈیشن کی اور وہ ہر روز ہر جگہ پہ ایک ایک کیمپ لگاتی ہیں جس میں ڈسٹرک ننکانہ میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کیمپ لگتا ہے اور یہ بھی انشاءاللہ بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں دوسرا میرا سوال یہ ہے سر کہ آئی کیمپ لگایا ہے یہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آئیز کے جو جتنے بھی مریض ہیں وہ کافی کم ہے اگر ساتھ سو میڈیکل کیمپ بھی لگ جاتا تو زیادہ لوگوں کو سوالت ہو سکتی تھی تو کیا اب آئندہ جو اب لگانے جا رہے ہیں کیمپ وہ سارے آئی کیمپ بھی ہوں گئی یا ان میں میڈیکل کیمپ بھی لگائیں گے جس میں آئی کیمپ اور میڈیکل کیمپ ہوتا ہے نا وہ بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے تصیل لیول پہ ٹاؤن لیول پہ ایک ویلیج لیول پہ تو یا تو ہم فری کیمپ لگا سکتے ہیں یا پھر آئی کیمپ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کیمپ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ہی ہم بڑا کسی تصیل لیول پہ یا ٹاؤن لیول پہ لگائیں گے تو وہ انشاءاللہ اس میں ساری فیزیلیٹیز ہوتی ہیں آئندہ آپ کا کیا پروگرام ہے کہ آپ ہر یونین کانسل میں اس طرح کے کیمپ سے لگائیں گے یہاں کسی بڑے کسبے میں کیمپ لگانے کا رات ہے آئی کیمپ جس پہ جس کے ساتھ شامل ہوگا وہ کسی بڑے کسبے میں لگائیں گے اور جس کے ساتھ آئی کیمپ نہیں ہوگا میڈیکل فری کیمپ ہوگے وہ ہر یونین کانسل کے بڑے لیول کے گاؤں میں لگے گا اور انشاءاللہ ہر ہفتے لگا کرے گا آج جو آئی کیمپ یہاں پہ لگایا گیا امارا چک بتالی میں میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ آپ کے اب تک جو جتنے مریض یہاں آ چکے ہیں کتنی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مستفید ہو سنگیں گے آج اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے کیمپ کی کب یہ بند کب ہوگا کتنے بجے ختم ہوگا تقریبا جب تک پیشنٹ بیٹھے ہیں لوگ آ رہے ہیں تو یہ چلتا رہے گا ویسے تو اس کا ٹائم صبح دس بجے سے لے کے تو ہوتا ہے تین بجے تک لیکن اگر لوگ پانچ بجے تک بھی آتے رہیں چھے بجے تک بھی آتے رہیں تو انشاءاللہ یہ کیمپ جاری رہے گا اور اب تک اس میں تین سو ساڑھے تین سو لوگ آ چکے ہیں جن کی پرچیاں بن گئی ہیں جو چیک اپ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ بھی چھے سو تک جائے گا چھے سو سے اوپر تک جائے گا چھے سو لوگ اس سے مستفید ہوں گے کچھ دنوں پہلے جو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے جو کچھ گاؤں کے نام آپ کو دیئے گئے تھے آپ نے کہا تھا کہ ان کا بھی سروے ہوگا ابھی تک ان کا سروے کیوں نہیں ہو سکا کافی عرصہ ہوگا وہ سار ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس کے تاعت ہم نام آپ اوپر بیجتے ہیں وہ پروو کر کے بیجتے ہیں اس کے بعد پھر سروے شروع ہوتا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ان کا سروے ہو جائے گا جن دہات کے نام میں نے دیئے ہیں یا مطلب آئے ہیں تو وہ بہت جلد انشاءاللہ میں آپ کو خوشکہ بھی دوں گا شکریہ